بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹرکچر نہ بنے اس کا تو آئیے ہم اس کو آج ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ہے یقینا مجھے تو پکی امید ہے کہ یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست آئس کریم بنی ہوگی اس کو آپ کسی بھی فروٹ کی ٹاپنگ کے ساتھ بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اپنے مہمانوں کو پیش کریں خود بھی کھائیں اور میں اب آپ کو اس کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کی ہے بہت زبردست یہ بہت زبردست بنی ہوئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بنتی ہے تو لیٹس کیٹ سٹارٹڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس کیوں نہ آج میٹھا ہو جائے یہی میری آج کی ریسپی ہے اور آج کی ریسپی ہے آئس کریم یہ مہنگو آئس کریم میں بنانے جا رہا ہوں آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیسٹ وزرڈز دے تو سٹریٹ اوائی شروع کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے نمگین چیزیں میں نے آپ کو بنانی سکھا دی اور میں نے آپ کو رمضان کے اندر ماشاءاللہ سے بہت سے روزہ کھولنے کے آئیٹنز بتا دیئے تھے جو کہ آج کل بھی آپ بنا سکتے ہیں ریفرشمنٹ کے طور پر فارس پوڈ آئیٹنز میں نے بتا دیئے تھے اور آج اس کے بعد ہم نے گوشت کا بھی کافی اس کے اوپر کام کیا ہے آج باری تھی میٹھے کی بڑے دن ہو گئے تھے میٹھا نہیں منا تھا چلیں آج پھر آئیس کریم شروع کرتے ہیں اور یہ مینگو آئیس کریم اس کے لیے جو ہمیں انگریڈنز ترکار ہوں گے وہ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کریم پڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہ میں نے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں نے برف کی اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ تھنڈی رہے اور اس کے اندر ہم پھینٹیں گے اور اس کے اندر ہم اس کی باقی پروسسنگ کریں گے اس کے علاوہ میرے پاس دو اڈے ہیں دو اڈوں کو ہم نے کیا کیا ہے کہ ان کی زردی اور سفیدی کر لیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو اڈوں کی سفیدیاں ہیں اور اسی طرح دو اڈوں کی سفیدیاں بھی زردیاں جو ہیں وہ میں نے ایسے والا نکال لیا ہے اس کے بعد میرے پاس پلپ ہے مینگو کا ایک مینگو لے لیں بڑا والا یا ملیم والا اس کی آپ پلپ نکال لیں اور اس کو اچھی طرح بلینڈر کے اندر رکھ کر بلینڈ کر لیں اس کے بعد میرے پاس چینی ہے یہ چمچ ہے جو میرنگ سپونز ہوتے ہیں یہ ون ٹیبل سپون ہے تو یہ میں نے 3 ٹیبل سپونز لے لیا فوڈ کلرز ہیں میرے پاس فوڈ کلرز یہ ہے فوڈ کلرز اور یہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا ڈالیں گے زائر سی بات ہے جب مینگو اس کے اندر جائے گا کریم کے اندر تو چونکہ یہ وائٹ ہے اور مینگو کا رنگ بہت پھیکا پڑ جائے گا تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا کلر ڈالا پڑے گا تاکہ اس کے کلر کو انہانس کر سکے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پر بلیلہ ایسنس ہے چند کطرے ہم اس کے بھی استعمال کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی جو پروسیجر ہے وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم سفیدی کو پھینٹ لیتے ہیں تو یہ لگا لیتے ہیں ہم اپنا ایک بیٹر اور ایک بیٹر سے ہم اس کو اچھا سا پھینٹ لیتے ہیں یہ دیجئے ہم زردی کو اچھی طرح پھینٹ لیتے ہیں اس طرح ہم اس کو پھینٹ لیتے ہیں کہ یہ اچھی طرح اس کی جھاگ کریں گے ہم شروع کریں گے ہم اس کو اچھا سروع کریں گے اس کو دو سے پھینٹ لیتے ہیں حسنا بھی ڈال کی دو سے پھینٹ لیتے ہیں چند کچھ جو پھینٹ لیتے ہیں ہے ان کے پھینٹ لے آپ 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 ہم اس کے اندر ڈالیں گے بنیلا ایسنس آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کے اندر تقریبا ہاف ٹی سپون بنیلا ایسنس ڈال دیا ہے اور ہم اس کے اندر وہ جو ہم نے شگر گرینڈ کر کے رکھی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر یہ ایک چمچ ڈال دیتے ہیں تقریبا لیول یہ میں نے ڈال دیا اور اس کے بعد ہم اس کو پھر مزید ٹھوڑا سا پھینٹ لیتے ہیں اور پھینٹنے کے بعد پھر میں آپ کو داکھوں کے اس کے کیا سکتا ہوں یہ دیجئے بیورد آپ دیکھ لیے کہ اس کی اچھی کھاتی اب وہ فوم بن چکی ہے تو ہم اس کو ٹھوڑا سا ایسے صاف کر کے اور اسی جو ایک بیٹر ہے اس سے ہم زردی بھی پھینٹ لیتے ہیں یہ دیجئے ہم گھنٹ لیتے ہیں اب اس کے ساتھ میں ہم کوئی کریں اس کے اندر بھی ہم ایک چمچ چینی ڈالیں گے اور چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی آٹ کریں گے یہ میں نے اس کے اندر چینی ڈال دی اور تھوڑا سا پانی یہ میں نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر تقریباً ایک ہی چمچ ہم پانی بھی آٹ کر دیتے ہیں اور اس کو مزید ہم بیٹ کر دیتے ہیں یہ دیجئے ویورس آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں اچھی طرح یہ بیٹ ہو چکی ہیں اب ان کو ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو کریم ہے اس کو بھی ہم اسی طرح ہلکے ہاں سے اپنے زیادہ ہلک سے بھی خیز نہیں چلانا اس کو آہستہ سے چلائیں اور اس کو اچھی طرح سے چلاتے جائیں اچھی طرح سے چلاتے جائیں اور خیال رہے کہ نیچے برف کا ہونا بہت ضرور ہے جو باقی چینی بچی ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹل چار چمچ چینی تھی ایک نے اس کے اندر ڈال دی ایک اس کے اندر ڈال دی اور باقی کی اس کے اندر ڈال دی یہ چند کترے فوٹ کلر کے آپ نے ڈال دی جتنا آپ کو کلر اس کا انہانس کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کے اندر چند کترے ہی ڈال دی اور اس کے بعد آپ اس کو ہلکا سا بیٹ کریں اور اس کے اندر پھر ہم پل بھی اٹ کر دیں اور اس کے اندر پھر ہم محبت کے اندر پھر ہم بیٹ کر دیتے ہوں اس کے اندر بھی اچھا سے مکس ہوجائے اس کے اندر دیتے ہیں اچھی طرح اس کے اندر ڈال کے پھر اس کو ایک دفعہ ہم ویڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو سیمبل کریں گے یہ دیجئے ویورز یہ ڈن ہو گئی اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں جو ہمارے پاس سفیدی ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ساری کی ساری آئٹ کر دیں آپ اس کے اندر آرام سے اور اس کو ہلکا سا مکس کریں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو زردی ہے وہ بھی آئٹ کر دیں اس کو اسی چمچ کے ساتھ آپ مکس کر دیں یہ مجھے اشارہ آیا تھا کہ میں نے یہ رکھ دیا ہے چمچ تو یہ بھی اس پیجلک سے ہم اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں والدوی ویورز اب یہ اس اس پیجل پر آ چکی ہے کہ ہم اس کے اندر زردی بھی آئٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے اسی سپیچولا سے ساف بھی کر دیتے ہیں یہ بڑا دربردست سپیچولا ہے ساپ بھی کر دیا ہے اور اس کو ہم سیٹا سائیز کرتے ہیں اور ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں آپ اس کو اتنا مکس کریں کہ اس کے اندر سے آپ کو لمس کوئی نہ نظر آئیں کسی بھی چیز کے ویڈ بیوئرز یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب میں اس کو ایک کنٹینر کے اندر بڑے آرام سے اس کے اندر سے ساری نکال کے اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ تھوڑی تھوڑی فریز ہونے لگے پڑے اب آپ نے اس کو تقریبا 5 سے 6 گھنٹے کے لیے فریزر کے اندر رکھنا ہے اور تقریبا آپ نے اس کو ایسا کرنا ہے کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد اس کو تھوڑا سا ایسے مکس کر دینا ہے تو اس میں یہ کرسٹلائن سٹرکچر نہیں بنے گا بڑا ملائن سٹرکچر بنے گا تو اب یہ ہو گئی ہے فینش ابھی میں آپ اس کو فریز کر کے آپ کو اور جو میں نے آپ کو طریقہ ایکار بتایا ہے کہ جب یہ کرسٹلائن ہونے شروع ہو تو آپ اس کے اندر بھی ایک دفعہ چمت چلا دیں دو تین دفعہ آپ چمت چلائیں گے تو یہ بلکل زبردست سمود بن جائے گی اب ہم اس کو پانچ سے شہ گھنٹے کے لیے فریزر کے رکھ دیتے ہیں جہاں پر زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے اس کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیورس یہ ہم نے شام کو جو بنائی تھی آئیس کریم اب یہ بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زبردست بنی ہوئی نظر آ رہی ہے تو میں آپ کو اس کو چیک بھی کرا دیتا ہوں کہ اس کا ٹیکسچر کس طرح ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنی سوفٹ اور کتنی زبردست ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کرسٹلائن نہیں بننی چاہیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل کرسٹلائن نہیں ہے اور بلکل سمود اس کی آئیس کریم والی شکل بنی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکل اسی طرح کی شکل نظر آ رہی ہے جس طرح کی آپ بزار سے جا کر خریدتے ہیں تو ویسی ہی شکل نظر آ رہی بلکہ یہ اس سے بہت بہتر ہے تو اپنی نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تو آپ سے پھر ملیں گے اللہ حافظ